موسیقی رفا جو کہ ایک ایسا ایریا ہے گزہ میں جہاں سے گزہ جو پوری بیلٹ ہے اس میں انٹری ہوتی ہے جو انٹری پوائنٹ ہے گزہ کا اب رفا کے بعد جو ایریا آتا ہے اس کا نام ہے خان یونس خان یونس کے بعد جو بلکل ایکسٹریم نورت ہے وہ گزہ ہے اس معاملے کو جب آپ میپ کے ذریعے سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ سب جو وہاں پر ہو رہا ہے یہ کتنا سٹریٹیجک اور پلانڈ طریقے سے ہو رہا ہے سب سے پہلے گازہ کے اوپر میں یہ کہنا جاؤں گی کہ یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ ہماس نے سیونتھ اکٹوبر کا اٹیک کر کے کیا پلسٹینین لوگوں کو سپورٹ کیا ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا اسرائیلی کاؤز کو مزید سپورٹ کیا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے as an international desk editor جو میں news دیکھتی ہوں روز اس سے روزانہ یہ question میرے mind میں آتا ہے کہ ہماس نے ایسا کیوں کیا پلسٹینینز already دنیا میں scattered ہیں دنیا میں بھی اور اس سے زیادہ middle east میں اب ان سب جگہوں پر وہ refugee status میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک special UN نے dedicated humanitarian agency بنائی ہوئی ہے جو پلسٹینین refugees کو aid فراہم کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ already displaced لوگ ہیں already refugee status سے رہ رہے ہیں ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے جو لوگ رہ گئے ہیں فلسٹین میں ان کو اب جس طریقے سے مارا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پہ complete control of Israel ہو جائے گا and I'm sure about it کہ وہ ہو جائے گا اس کے بعد کون سی court ہوگی کون سا فورم ہوگا جو حماس کو بلا کی یہ پوچھے گا کہ اس کے پیچھے آپ کا agenda کیا تھا and same goes for Hezbollah in Lebanon وہاں پہ بھی وہ Israel کے ساتھ war میں مصروف ہیں same goes for who sees in Red Sea اگر وہ وہاں پہ بھی cargo shipments کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت ایک active war چل رہی ہے UK اور US کے ساتھ ان کی اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے یہ بڑی simple theory ہوتی ہے کوئی واقعہ ہو جائے آپ دیکھیں اس میں beneficiary کون ثابت ہو رہا ہے then you will understand کہ underlying reasons اس کی کیا ہو سکتی ہیں رفا کے اوپر ابھی تک تو ہم صرف غازہ کا سن رہے تھے کہ وہاں پہ crackdown ہوا ہے offensive ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے لوگوں کو مار دیا گیا ہے جن air troopers نے ہوا سے parachutes کے ذریعے سے aid drop کی ہے غازہ میں پچھلے ہفتے ان کا کہنا ہے کہ وہ تو ایک سنسان علاقہ ہے وہاں پہ تو ہمیں انسانوں کے زندہ ہونے کی کوئی movement بھی نظر نہیں آ رہی تو ہم پتہ نہیں کس کو aid drop کر رہی ہیں اور آج اس کا breaking point اس خبر کا یہ آیا کہ UN نے غازہ کو ایک open graveyard ایک کھلے آسمان کے نیچے ایک قبرستان قرار دے دیا ہے وہاں hardly لوگ زندہ بچے ہیں الشفہ hospital جو وہاں پہ ایک hospital صرف نام کو رہ گیا ہے جو operative بھی نہیں ہے وہاں پہ دوبارہ سے حملہ کیا ہے اسرائیلی forces نے تو غازہ جو کہ بالکل اس belt میں north میں ہے end میں ہے وہاں پہ تو تقریباً زندگی ختم ہو چکی ہے اور وہاں سے جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں میرا خیال ہے وہ دیکھ کے دنیا پہ سے جو بھی justice system ہے جو بھی so called human rights ہیں اور so called UN جیسے forums ہیں اور democracy claim کرنے والے ملک ہیں ان سب کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے تبار اٹھیا ہے 30,000 صرف بچے مارے گئے ہیں اب تک UN کی report کے مطابق UNICEF کے مطابق اور وہاں پہ United Nations کا humanitarian aid کا chief تک enter نہیں کر سکتا اور میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ساری western world جو کہ اس وقت تھوڑی تھوڑی lip service دے رہی ہے وہ چاہتے ہوں کہ وہاں لوگوں کو بچا لیا جائے ان تک aid پہنچا دی جائے اور وہ نہ پہنچا سکیں یہ سب complicit ہیں یہ سارے مل کے وہاں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں it's about a territory that they want to take over اور اسرائیل کو مارز وجود میں آنے میں بھی جس نے support کیا وہ UK تھا European Union تھی تو یہ شروع دن سے ایک اجنڈا تھا جو over the years decades پہ محیط جنگ پہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ پلسٹینینز نہیں ہوں گے اور وہاں پہ complete قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہوگا میں یہاں پہ ایک disclaimer دیتی چلوں مجھے وہاں پہ فلسطینیوں کے مرنے کا اور Jewish یا جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کے قبضے کرنے کا جو افسوس ہے وہ basic human rights کی base پہ ہے آپ کسی کو displace نہیں کر سکتے یہ colonialism دنیا بھر میں جتنا settler colonialism ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ indigenous لوگوں کو مار دیتے ہیں یا وہاں سے نکال دیتے ہیں ان کے culture کو ختم کر دیتے ہیں اس territory پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپ ایک democracy کا ڈھونگ رچاتے ہیں میں اس concept کے خلاف ہوں اور یہ سب کچھ اس وقت جو P5 ہیں most powerful countries ہیں ان میں سے جو top پہ ہیں US and UK انہوں نے ہمیشہ سے کیا ہے یا آدھے سے زیادہ اس دنیا کا حصہ ڈچ کالونی رہا ہے یا پھر بریٹش کالونی رہا ہے یا پھر امریکن کالونی ابھی تک ہے اس لیے DW کی ایک ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ democracy بڑی کمزور ہو رہی ہیں دنیا میں اور اس پہ انہوں نے جو فیکٹ اور فگرز دی ہیں اس پہ انہوں نے کہا ڈیویلپنگ کانٹریز میں زیادہ ہو رہے کہ democracy ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے تو DW ایک جرمن نیوز آؤٹلیٹ ہے میرے خیالے ان کو شرم آنی چاہیے اتنی بائیس ہسپٹلز چھوڑے ہیں انکیوبیشن کے لیے جو وہاں پہ سسٹم ہے وہ کب سے کوئی بائیس دن سے بند پڑا ہے بچوں کو انکیوبیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جو نیولی بارن ہوتے ہیں وہاں پرگننٹ ویمن بھی ہوں گی وہاں پہ بہت ایجڈ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی یہ سب کچھ آپ کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ کی حمد کو آپ کی اس سلام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی ڈیکلائن کی طرف چاہ رہی ہے آج کی خبریں میں شیئر کر دوں کہ انٹرنیشنل کنسرن کے باوجود کانٹینیو کر رہا ہے اسرائیل رفعہ میں جو میں نے آپ کو سمجھایا شروع میں کہ رفعہ is the entry point in the gaza strip اور اس کے بعد خان یونس اور اینڈ میں گازہ آتا ہے تو جو فل افنسیو ہے رفعہ میں وہ اسرائیل نے انٹرنیشنل کمیونیٹی کیا کہتی ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی کوئی ویٹیج بھی نہیں ہے آج صرف لپ سروس کی حتی یورپ یونیون نے کہا کہ آپ سٹار ویشن کو اور فہمائن کو یعنی کہت کو اور بھوک کو ایز ایکسیسری آف وار یوز نہ کریں تو لیٹل کیونکہ ان کی توجہ تو یوکرین کی طرف ہے پیورٹن کی طرف ہے اور وہ چاہے تو وہاں پر ہیمانیٹیری ایڈ بھی نہ آنے دیں وہ چاہے تو وہاں پر لوگ مر رہے ہوں پوری دنیا دیکھ رہی ہو لیکن وہ کہیں یہ ٹیرررسٹ ہے اس لئے ہم نے ان کو مارا ہے آج جو 20 لوگ مارے گئے ہم نے کہا ہم ٹیرررسٹ مارے ہیں تو یہ جو ایک بلانکیٹ ماس جنوسائید ہو رہی ہے اس کو سیمپل ٹیرررسٹ کے ایک ورڈ کے اندر کلپ کر کے یا کلپ کر کے ہوگا کیا یہ بہت پرانا پلان ہے ایک گرانڈ پلان جو ہوتا ہے ان بگ پاورز کا کہ پیلسٹینین کو مجبور کر دیا جائے اس آپریشن کے بعد جتنے مر جائیں گے وہ تو مر جائیں گے جو رہ جائیں گے وہ یقیناً وہاں سے بھاگیں گے اور وہ مصر میں جا کے پناہ لیں گے مصر وہ ملک ہے جو پاکستان کا آپ سمجھیں بلکل میرر ایمیج ہے ایجیپٹ اور پاکستان میں کسی اور وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کیا پولیٹیکلی اور ایکنومکلی کس طریقے سے وہاں پہ سی سی کی حکومت ہے اور آئی ایم ایف کیسے کنٹرول کرتا ہے ایجیپٹ کو ایجیپٹ کی سٹریٹیجک پوزیشن اس کو امپورٹنٹ بناتی ہے اس لیے وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ کمپلائی کرتی ہے with the انٹرنیشنل آرڈر اور سی سی اس وقت بظاہر ایک ایسے سی سی جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے وہ بظاہر ایک ایسے رول کے طور پہ اپنے بیانات دے رہے ہیں جیسے he is the mediator between this big conflict between hamas and israel while everybody knows کہ ایکنومکلی اتنا زمین پہ لگا ہوا وہ ملک ہے ایکنومکلی اتنا ڈیکلائن کا شکار وہ ملک ہے کہ IMF پہ dependent ہے اور اب جب اس کی strategic importance مزید بڑھ گئی ہے اس conflict کے بعد تو IMF نے اس کو 2022 میں total جتنا loan دیا تھا اس سے تین گنا زیادہ loan دیا ہے if I'm not wrong میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں گی جو سٹارٹس ہیں but second biggest buyer یا second biggest debtor of IMF جو ہے یعنی جس نے دنیا کا second سب سے بڑا ملک جس نے IMF سے سب سے زیادہ کرز لیا ہے وہ کون ہے وہ ایجیپٹ ہے اور فورت biggest buyer یعنی سب سے زیادہ کرز لینے والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے اب economy آپ کی اتنی زمین پہ لگی ہو اور آپ میڈییشن کرا رہے ہوں between اسرائیل اور حماس یہ خبر میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے strategic considerations involved ہوتی ہیں جب IMF کسی کو ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا نقد ہوں یورپین یونین کی طرف سے ایٹ بلین ڈالرز کا امدادی پاکج آیا ہے IMF نے اپنی تین ارب ڈالر کی کریڈ لائن کو بڑھا کر آٹھ ارب ڈالر تک کر دیا ہے دو ہزار بائیس تک یا دو ہزار بائیس سے آگے برکل ڈیفولٹ کے قریب تھا ورلڈ بینک نے تین سالوں میں چھ بلین ڈالر فرام کی ہیں اور متحدہ ارب امارات کی طرف سے پینت تیس بلین ڈالر کی پروپرٹی ڈیویلپمنٹ سو دیس ہا دیس ہوا ہمیشہ انویس کرتے ہیں یو اے اور سعودی ارائبیا آپ کو ہمیشہ انفرسٹرکچر میں انویسٹ کرتے نظر آئیں کیونکہ وہ گلوبل آرڈر میں یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ وہ بھی کرز دینے والے ممالک میں شامل ہیں اس لیے وہ ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یورپین یونین ایڈ دیتی ہے آئی ایم ایف کرز دیتا ہے ورلڈ بینک کرز دیتا ہے اس طرح اس ملک کو ہر طرف سے آپ ایک طریقے سے کیپچر کر لیتے ہیں کہ ہمار ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ باہر کے ملکوں سے آرہی ہیں چاہے وہ ریل سٹیٹ ڈیویلپمنٹ ہو چاہے وہ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈیویلپمنٹ ہو ایڈ بھی آرہی ہے اور ساتھ میں کرز بھی مل رہا ہے اب ایجپٹ میں جب سارے پیلیسٹینیان چلے جائیں گے جتنے بھی بچے خوچے زندہ بچیں گے تو ان کو وہاں پر رہنے کے لیے ایک خاص ایڈ ریلیف پیکج دوبارہ سے دیا جائے گا وہ یویس بھی دے گا وہ یورپین یونیون بھی دے گی اور اس طرح ایجپٹ اس کی اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کس طرح کمزور ملکوں کو جیو پولیٹکلی ہوں کس طرح یوز کیا جاتا ہے کس طریقے سے سختی سے کبھی بلکل امپیونٹی سے کبھی وہاں پہ رجیم چینج کر کے مختلف طریقوں سے کس طرح گلوبل آرڈر اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے اسرائیل کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ جویش لانڈ کے اوپر مکمل اپنا قبضہ کر سکے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جویش لانڈ تو بن گئی آپ نے اس پر مکمل قبضہ بھی کر لیا مہا کے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کر دیا آپ ساری عمر اپنے آپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سے کیسے نکالیں گے جو آج تک ٹک ٹاک جس کے اوپر میں کسی وقت میں بات کروں گی اگر امریکہ جیسا ملک ٹک ٹک کو بند کرنے کے لئے وجہ یہ دے رہے کہ ایسی نیشنل سیکیورٹی ایشو آف تی یونائیٹی سٹیٹس آف امریکہ تو پھر ایک ایسا ملک جہاں پہ آپ نے جا کے قبضہ کیا فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا ان کو وہاں پہ سیونٹی سیونٹی فائیویرز پہ مار ایشیہ فورسز ہیں یا جو جنوین ریزسٹنس والی فورسز ہوں گی پلیسٹینین وہ آپ کے اوپر اٹیکس کرتی رہیں گی اور آپ کے اوپر جب تک اٹیک آتے رہیں گے بکوز جیویش کمیونیٹی is ویری ایکٹیو ان یو ایس اکانومی کی بات کریں کانگریس کی بات کریں کنٹرول ہے ان کا یو ایس میں تو یو ایس کا بھی سارا فوکس اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکشن دینے میں لگا رہے گا اس کا مطلب ہے ایک گلوبل آرڈر مستقل تھرٹ کا شکار رہے گا میڈل ایس ہمیشہ کسی نہ کسی تھرٹ کا شکار رہے گا کیونکہ آج جو شیلز گرے ہیں جا جو فائرنگ کی ہے جو میزائل مارے ہیں اسرائیل نے سیریہ تک میں جا گرے ہیں بکوز وہ ہزباللہ کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اگر میڈل ایس کو وار کا شکار رکھنا ہے تو یاد رکھئے میڈل ایس کو ہی کنیکٹ کرتا ہے اسرائیل وہ وار کا سپیل اوبر آپ تک آتا رہے گا اب دنیا ایسا ایسا مستقل جنگوں کی طرف جا رہی ہے آج پینٹگن نے یہ کہہ دیا کہ یو ایس کے پاس مزید پیسے نہیں ہے جی ہاں پینٹگن کے پاس مزید پیسے نہیں ہے یوکرین وار کو سپورٹ کرنے کے لئے اب یہ بات تو ماننے والی نہیں کہ پینٹگن کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں آپ سمجھ لیں کہ یوکرین وار مزید سسرینبل نہیں رہی مزید انٹرسٹ میں نہیں رہی یو ایس کے کیونکہ ان کا فوکس کہیں اور چلا آگیا ہے اس طرح اس طرح جس نے امریکن ڈرین دیا دنیا کو جس نے بکاوز ورل وار میں نازی جرمنی سے نجات دلائی تھی دنیا کو وہ ایسے کرزمائٹک رول کی شکل میں سامنے آیا تھا جس کو دیکھ لوگوں نے ہیومن رائٹس کو لے کے جس ٹس کو لے کے فریڈم آف سپیچ کو لے کے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا کہ ایک بڑی آئیڈیل ورلڈ ہوگی جس کو امریکن ڈریم کہا گیا آج وہ ڈریم کرمبل ہو رہا ہے اور ہم اپنے ملک میں بھی جب کافی چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یک یک ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اگر US جیسے ڈریمی کنٹری میں اس جیسے لیبرٹی والے کنٹری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں اپنے ناک تلے Biden administration is not even moved slightly to stop this war in Palestine تو پھر دنیا یقینا انجسٹس کا نام ہے جہاں پہ ہم روز دیکھتے ہیں لوگوں کو کس طریق اس چیزیں بانٹی جاتی ہیں لوگوں کو فقیر کا فقیر رکھا ہوا ہے رمضان پیکج کے نام پہ کبھی humanitarian aid کے نام پہ کبھی سلاب ریلیف فنڈ کے نام پہ لوگوں کو امداد دے فقیر اشتہاری رہنے والے حسن اور حسین نواز آج بری ہو گئے ہیں تو یقیناً میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں اور آپ جتنا مرضی بولتے رہیں this world belongs to the powerful people might is right and survival of the fittest اور fittest کون ہے یہاں پہ fittest وہ ہو جو corrupt نظام کے ساتھ چلنا جانتا ہو fittest وہ ہے جو corruption کے جواب میں corruption کرے اس کے جواب میں کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے جو کسی سے سوال نہ کرے کیونکہ سوال کرنا آج کل بہت بڑا پروپلم ہے اور یہ جو chaos ہے of the intellectual bankruptcy یہ اتنا اس کا spillover ہو گیا ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے کنٹ ٹیلپ کرنا بھی کم کر دیا ہے لیکن صحیح نہیں بہت 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 جو یوٹیوب میں نام لیے بغیر کہوں کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے بہت بہت خبروں کو اپنے خیالات کے ساتھ ملا کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں میرے سے آپ لوگ کو ہمیشہ سننے کو ملے گا جو رہا ہے میں چیزوں کو مینیپلیٹ کر سکتی ہوں نہ میں نیوز کو اپنی مرضی سے جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا رنگ دے سکتی ہوں اس لئے میرے ویلوگ سکام ہوتے ہیں بہت میں چاہتی ہوں کوئی ایک چینل رہے جہاں سے چاہے میں دس تینوں بعد بات کروں یا میں بیس تینوں بعد بات کروں جب میں بات کروں تو میں رسپونس اور میں بہت بہت سبسکرپشن رہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بہت رسپونڈ کرتے ہیں اور کئی دفعہ بہت نیگیٹیویٹی کے ساتھ پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور وہ میں بہت انڈرسٹانڈ کرتی ہوں جہاں پہ خبریں ہر وقت نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں اور آپ کا موریل کتنا ڈاؤن ہوتا ہے اس لئے میں بہت دفعہ میں آپ کو جب بات بتاتی ہوں گی تو آپ موریل بھی ڈاؤن ہوتا ہوگا اسی طرح دنیا میں سے ہولوکاوسٹ بھی ختم ہوا تھا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہولوکاوسٹ سے کچھ نہیں سوچا اور آج اسی کے جیسا سلوک فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت کی ایک بڑی